بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ تھے یہ پوڈکاست آج ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے میرے پاس اور میرے لیے بھی ایک نئی چیز تھی میں نے بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کی اور چیز ایک ایسی ہے جو آپ سمجھیں کہ ہم سب کی زندگیوں پہ بڑا گہرہ اثر رکھتی ہے ہم آج لائٹ کے بارے میں بات کریں گے جی بالکل روشنی کے بارے میں بات کریں گے اور لائٹ سے مراد مسلوی روشنی جو ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں اسٹوڈیو میں لگی ہوئی ہیں یا آپ اپنے آفیسز میں استعمال کرتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہے صحت کے اوپر کیا امپیکٹ ہے آنکھوں کے اوپر کیا امپیکٹ ہے انرجی کنزمشن کے اوپر کیا چیز آتی ہے کاؤسٹ ایفیکٹیو سلوشنز کیا ہیں اس کے ساتھ بہت سی ایسی ڈیمنشنز پر بات کریں گے آج کے اس پورڈکاسٹ میں جو شاید اس سے پہلے کسی ٹی وی پروگرام یا پورڈکاسٹ کے اندر ڈسکس نہیں کیے گئی لائٹ ڈیزائنر سہر چہدیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سہر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے میری توجہ اس جانب مفضول کروائی کہ یہ ٹاپک بڑا مزے کا ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں اور مجھے آپ میں جو ٹرمز بتائیں یقین جانی ہے کہ میرے لیے وہ سب کچھ بہت نیا تھا اور میرے سمجھتا ہوں کہ میرے میرے ویورس کو بھی آج یہ کافی فائدہ ہونے جا رہا ہے تو سب سے پہلے یہ بتائیے لائٹ ڈیزائنگ ہوتی کیا ہے کیونکہ میں نے تو یہ ٹرم بھی پہلے دفعہ سنی گیا جی اسامو بھی بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے پاڈکاسٹ میں ہمیں بلایا ہے تو میں یہ چیز واقعی جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا لائٹ جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صرف روشنی دے رہی ہے ایک لائٹ ہے وہ روشنی دے رہی ہے اس کا آگے مزید اس کے ہم کسی چیز میں نہیں جاتے لائٹس آپ کی صحت پہ بھی افیکٹ کرتی ہے وہ کس طرح سے کرتی ہے ایک انٹرنیشنل سٹینڈر انٹرنیشنل ٹرمز ہیں لوگ جو ہیں دنیا جو ہے وہ بہت آگے نکل چکی ہے ہم پاکستان میں صرف وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو ہے وہ الجے ہوئے ہیں آپ کہلیں کہ کائنڈ آف جب ہم لائٹ لیتے ہیں تو ہم صرف دیکھتے ہیں کہ لائٹ ہے روشنی دے رہی ہے بس اس کو فکس کر دیں گھروں میں اور چلانا شروع کر دیں لیکن لائٹ کا آپ کی صحت پہ بڑا اثر ہے انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق اگر آپ کسی آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ٹیبل پہ لکس ایک ٹم یوز کرنے لگاؤں موسٹ لوگوں کو تو اس ٹم کا پتہ ہی نہیں ہے لکس کیا ہوتے ہیں لکس بیسیکلی ڈرائیو فرم لیومنز مطلب لیومنز روشنی کی ایک ٹم ہے یہ لکس جو ہیں وہ آپ کی آپ کو ریکوائیڈ لکس کتنے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں فار ایکزمپل ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اس ٹیبل پہ ساڑھے تین سو لکس چاہیے ایکچول میں انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق اگر ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے ورنہ ہماری آئی سائیڈ ویک ہونا شروع ہو جائے گی ہم گلاسز یوز کرنا شروع کر دیں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں چر رہا ہوگا کیا چیز ہم کہیں گے ہماری نظر کمزور ہوگی نظر کمزور ہونے کی کیا وجہ ہے وہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ پورا پریشر آپ کی آنکھوں پہ آتا ہے جب آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ روشنی پوری نہیں ہے آپ اس پریشر لے کے اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ اس کو پریشر لے کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھوں پہ وہ ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے وہ آپ کی آنکھوں پہ ایفیکٹ کرتا ہے وہ آہستہ 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 آپ گلاسیز یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بڑا ایفیکٹ کرتی ہے آپ کی آنکھوں پہ جو کہ آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہم گلاسیز کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں مطلب موسٹ لوگ آپ دیکھا ہوگا کہ ینگ جنریشن ہے بچے ہیں اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں فان یوز کر رہے ہیں یا کچھ پڑھائی کر رہے ہیں تو وہاں پہ سٹڈی روم میں ان کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہو رہی ہوتی لکس کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے آج کل کے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کو بھی گلاسیز لگنا شروع ہو گئی ہیں لکس یونٹ ہے اگر میں صحیح سمجھوں تو لائٹ کا یونٹ ہے کہ اس میں کتنی ریکوائرمنٹ ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کیجی دودھ دو کیجی دودھ اس طریقے سے یہ اس میں لکس بسیکلی روشنی کو کہتے ہیں وہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ ایک یونٹ ہے بسیکلی ایک یونٹ ہی ہے لیومنز جس کو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ روشنی ہے ہماری لیومنز سے آگے لکس ہے اب یہاں پہ ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ ہمیں ساڑھے تین سو لکس چاہیے ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ کو میٹ کریں گے اگر ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے تو اچھا اب موسٹلی جو لائٹس مارکٹ میں اویلیبل ہیں وہ اگر ہم لگاتے ہیں اس کمرے کے اندر تو اس ٹیبل پہ کتنے لکس ہوں گے اچھا وہ میں آپ کو بتا تا ہوں اگر آپ مارکٹ کی کوئی ایک لائٹ اٹھائیں کوئی بھی مارکٹ کے فیلپس لے لیں کوئی بھی لائٹ لے لیں تو وہ مارکٹ کی لائٹ جو ہے وہ آپ کو دے رہی ہوتی سیونٹی فائیو لیومنز پر وات سکسٹی فائیو لیومنز پر وات جو تھری فیفٹی چاہیے ہوتے ہیں وہ ایک لائٹ وہاں کی ایک وات پر وات پر وات اس کو ذرا سمجھئے گا اس میں یہ ہے کہ آٹھ وات کی اگر آپ نے لائٹ لی ہے تو ایٹ انٹو آپ کر دیں سکسٹی فائیو ٹھیک ہے ایٹ انٹو سکسٹی فائیو کریں گے تو وہ ایک لائٹ کے وہ جو لکس ہے وہ بنیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے فارکزمپل ساڑھے تین سو اگر لکس چاہیے اس ٹیبل پہ تو آپ اس کے اکارڈنگ پلان کریں گے کہ یہاں پہ ہمیں کتنی لائٹس ریکوائیڈ ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کریں گے مارکیٹ کی لائٹس میٹ کر جاتی ہیں مارکیٹ کی لائٹس میٹ کر جاتی ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو لائٹس زیادہ ریکوائیڈ ہوتی اب لائٹس زیادہ ہوں گی تو اس کی کنسپشن زیادہ ہوگی اس کا بل زیادہ آئے گا جو ہمارے سب کا آج کل مسئلہ ہے اگزیکٹلی اور ہم ایک روم میں کتنی لائٹس لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے اب مطلب یہاں پہ ہم لائٹی لائٹ تو نہیں کر سکتے اب اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے اس کی ریکوائرمنٹ کو میٹ بھی کرنا ہے ہم نے لائٹس کو میٹ کرنا ہے اور لائٹس بھی ہمیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرتے ہیں گھر تو وہ ایک روم میں تو ٹوٹل سات آٹھ لائٹس دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سات آٹھ لائٹس میں اب آپ نے اپنے لکس کو کس طرح اپنی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے آجہ یہ سات آٹھ بھی اب آیا ہے ورنہ پہلے تو ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوتی تھی اور ایک بلب لگا ہوتا تھا ایکزیکٹلی اور وہ ٹیوب لائٹس کی وجہ سے ہمارے مطلب بہت سارے معاملہ جن کو میں کہتا ہوں اب نینو ٹکنالوجی میں چلے گئے ہیں لوگ ہم لوگ فسے ہوئے ہیں اسی پرانی ایلی ڈیز پہ ایلی ڈیز ایس ایم ڈیز لوگ نینو ٹکنالوجی کی طرف موف کر گئے ہیں لوگ پلاس اب آپ نے دیکھا ہوگا نارملی گھروں میں جو لائٹ لگتی ہے اس کے آگے پلاسٹک کی ایک وہ لگی ہوتی ہے صرف شیڈ سی پلاسٹک کی اب اس سے لیٹسٹ وریجن آگیا ہے لینز کا لینز جب لگا ہوگا لائٹ کے آگے لینز جب لگا ہوتا ہے تو وہ آپ کی ایفیکٹ نہیں کرتی آپ کو وہ لائٹ آپ کو ایک تو ایفیکٹ نہیں کرتی اور دوسرا لینز لگانے کی وجہ سے اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو آپ کو آہستہ 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 مطلب اب لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو گیا آرکیٹیکٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں لائٹس کو مطلب اچھی لائٹس کو اچھی چیزوں کو اب وہ ریکمینڈ کرنا شروع ہو گئے اب اس میں دو تین چیزیں اور ہیں وہ ٹیکنیکل ٹرمز ہیں پاور فیکٹر کتنا ہونا چاہیے لائٹس کا جب آپ لائٹ خرید رہے ہیں تو آپ کا سیہ رہی کتنا ہونا چاہیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اس کے علاوہ ٹی ایس ٹی کتنا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہارمونک ڈسٹارشن کے بہت سارے ٹیسٹ ہیں وہ سارا کچھ لائٹس میں اگر آپ دیکھیں تو لائٹس میں تقریباً کوئی چودہ سے پندرہ چیزیں دیکھنی چاہیے جب آپ لائٹ پرچیز کر رہے ہیں لیکن ہمیں کیا ہے ہم کہتے ہیں جی وہ آویسلی بات ہے کہ وہ تھوڑی سی پرائس پرائس دیکھتے ہیں میرا خیال ہے ہم یہ سارے چیزیں تو دیکھتے ہی نہیں ہیں خاص کر اگر میں بتاؤں کہ ہم نے کبھی میرا نہیں خیال کہ لائٹ لیتے ہوئے کبھی اسے کہا ہو کہ اس کو چیک چیک کرنے کے لیے صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جال رہی ہے یا نہیں جال رہی ہے اس کے علاوہ اس کا پرپلز یہ نہیں ہوتا کہ اس کی لائٹ کتنی آنے کیونکہ ہم کبھی ڈے لائٹ پر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ میرمیٹس کے ٹولز نہیں ہیں جو میں سنو پہلی دفعہ سے رہا ہوں کہ کوئی لکس میٹر بھی ہوتا ہے جس سے آپ اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہو اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر جب وہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس کی ایکسپائری کیا ہے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یعنی ایک دفعہ آیا تھا کہ یہ لائف ٹائم چلتی رہے گی جیسے میں رہا ہوں لائف ٹائم تو کوئی بھی نہیں ہے پھر انہوں نے کم کرتے کرتے پانچ کر دیا کہ اس دوران اگر کچھ ہو جائے تو آپ اس کو واپس کر جائیں یہ سارا کچھ تو اب یہ نئی چیزیں اور یہ نیاز پا چل رہا ہے اور ایک اور چیز جو میں اس میں بتانا چاہوں گا ہم نے جو بچپر میں سنا تھا وہ یہ تھا کہ لائٹ کی ڈائریکشن آپ کے پیچھے سے آ رہی ہو تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے ورنہ نظر کمزور ہوگی لائٹ کم ہوگی تو نظر کمزور لیٹ کے پڑھیں گے تو نظر کمزور ہوگی لیکن یہ جو ابھی آپ فیکٹر بتا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ کی نظر کے لیے اور آپ کی صحیحت کے لیے جو ہے وہ کیا بہتر ہے اب اس میں تھوڑا سا مزید آپ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اس میں مین چیز یہ ہے اگر ہم فار ایک جمپل لائٹ ہم کہتے ہیں کہ جی لائٹ میں جب ہم جاتے ہیں مارکٹ میں جس طرح آپ نے کہا بلکل ٹھیک بات ہے لوگوں کو نہ تو لکس کا پتہ ہے نہ لوگوں کو پاور فیکٹر کا پتہ ہے نہ لوگوں کو سی آئی رائی کا پتہ ہے نہ لوگوں کو ٹی ایش ڈی ٹیسٹ کا پتہ ہے نہ لوگوں کو ہارمونک ڈسٹارشن کا پتہ ہے لوگ بچارے ہمارے لوگ جو ہیں میں کہتا ہوں پاکستانی لوگ جو ہیں یہ اسپلین بھی کر دیں گے میں اس کو ساتھ ساتھ آپ کو اسپلین کروں گا اس میں ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ بڑے مسہوم ہیں بچارے ہیں ان کو جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ چپ کر کے لے کے گھر آ جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے لیے آپ میں نہیں کہتا کہ آپ میرے پاس آئیں مجھ سے ٹیسٹ کروائیں میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دیتا ایک آپ کے پاس تین چیزیں اگر آپ نے ٹیسٹ کرنے تین مین چیزیں ہیں اس کی ایک آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے پاور فکٹر کیا لائٹ کیا دوسرا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے لکس کیا ہے اس کے لائٹ کے لکس کیا ہے تیسرا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے سی آر آئی سی آر آئی کیا ہوتا ہے جی سی آر آئی ہوتا ہے کلر رینڈم انڈیکس آپ لائٹ لے کے آتے ہیں مارکیٹ سے آپ نے لائٹ لگائی بڑے خوش ہوگے لائٹ کی روشنی بڑی تھی آپ نے کہا جی بڑی روشنی دے رہی ہے مہینہ گزرا روشنی کم ہوگی دو مہینے گزرے پھر روشنی کم ہوگی چھ مہینے بعد لائٹ بلکل ڈم اوپر چر رہی ہے روشنی نہیں آ رہی نیچے اب کہہ رہے ہیں یار اتنی لائٹیں پندرہ لائٹیں میں نے اپنے کمرے میں لگائی ہوئے ہیں روشنی کیوں نہیں آ رہی نظر کیوں نہیں آ رہا مجھے اوپر چر رہی ہوں گی آپ مطمئن بیٹھے ہوں گے کہ لائٹ چر رہی ہے میری پندرہ لائٹیں میری چر رہی ہیں ایسا ہوتا ہے اور یہ یقین مانے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو بچاروں کو نہیں پتا اور میرا خیال ہے ایسا ہم جو بھی کمپنیز استعمال کر رہے ہیں ان سب میں ہوتا ہے سب میں ہوتا ہے جب ہم لائٹ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے لائٹ ہم نے لگا لی ہے چھے مہینے بعد لائٹ ڈم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لائٹ ختم ہو جاتی ہے آپ کی جل رہی ہے بل آ رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے نظر آ رہی ہے exactly روشنی نہیں دی بل پے کر رہے ہیں ہم اس کے بل بھی پے کر رہے ہیں اس کا لائٹ آن بھی ہے مطمئن بھی ہیں کہ لائٹ آن ہے چر رہی ہے لیکن اس کا جو یہ چیز ہوتی ہے سی آ رائی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے نا جس لائٹ کا سی آ رائی گریٹر دن ایٹی ہوگا وہ لائٹ آپ کی اس طرح سے گرے گی نہیں مطلب ڈم نہیں ہوگی وہ چیک کس سے کریں گے وہ چیک کریں گے آپ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس مطلب میرے پاس ایکپیمنٹس ہیں اس کے بھی تو وہ ادھر ہم رکھے اس کا ایک ہوتا ہے بڑا وہ سفیر دکانداروں کو بھی نہیں پتا ہوگا یہ بات نہیں پتا ان کو یہ ایکزیکٹلی ان کو نہیں پتا بیچاروں کو وہ جو دکانوں پہ لے کے بیٹھے ہیں وہ دو سو اسی اگر آپ فار ایکزمپل گئے ہیں آپ نے میکسیمم مجھے بتائیں کہ لائٹ اگر آپ نارمل جو گھر کی لائٹ وہ کتنے کی آ رہی بتا نہیں آج کل تو مجھے بلکل نہیں یاد چہ سو پانچ سو چھ سو یہی ریٹس ہیں تقریباً چھ سات سو کی لائٹ آپ نے لے لی لے کے آپ نے لگا دی لگا دی جب آپ نے چھ سات سو چھ سات سو ایک معمولی سی اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی لینے جاتا ہے دو سو اسی بھی یہ معمولی سی اماؤنٹ ہے لیکن میں اس کو کہتا ہوں یہ اماؤنٹ بھی آپ کے لیے بہت بڑی ہے اگر آپ نے ایک گھر میں ایک کمرے میں اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو اگر آپ اتنا پیسے دے رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس چیز کوالٹی اچھی آنے چاہیے اس کی پرائس اگر تھوڑی سی زیادہ بھی ہے تو کوالٹی آپ کے پاس اچھی ہونے چاہیے آپ نے اگر لائٹ لگا لی ہے تو وہ لائٹ آپ کی آنکھوں پر ایفیکٹ نہ کر رہی ہو وہ لائٹ آپ کو روشنی تو پوری دے رہی ہو لائٹ آپ نے لی کس چیز کے لیے روشنی کے لیے لائٹ اگر آپ کو روشنی نہیں پوری دے رہی وہ تو پھر آپ کے پیسے جب پاور فیکٹر کیا ہے پاور فیکٹر ہوتا ہے جب کہ ہماری لائٹ جو ہے وہ انرجی کتنی کنزیوم کر رہی ہے اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے چوتھی ٹاپ آپ نے گوھر بتائی تھی اب میں اس کو اب آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہوں اچھا اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سی آر آئی پاور فیکٹر اور لکس لکس لیومنز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیومنز چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک میٹر انٹرنیشنل سٹینڈر ہے کوئی بھی لائٹ لے رہے ہیں آپ نے اس کے نیچے لکس میٹر ایک رکھنا ہے وہ لکس میٹر بھی مطلب آپ کو کسی بھی جگہ سے مل جائے گا برانت روڈ چلے جائیں بیڈر روڈ چلے جائیں ہار روڈ چلے جائیں وہاں سے اس کو کہیں جی مجھے لکس میٹر دے دیں لکس میں نے چیک کرنے اپنی لائٹوں کے کسی بھی شاپ پہ جا رہے ہیں اس کو کہیں جی لکس میں نے دیکھنے لکس دکھائیں ٹھیک ہے وہ جب آپ لکس میٹر رکھیں گے نا اوپر ایک میٹر کی ہائٹ پہ آپ نے لکس چیک کرنے تو وہ لائٹ کے میکسیمم لکس جو ہوں گے وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں لیکن وہ چیک بھی کر لیں وہ بھی چیک کریں میکسیمم لکس جو ہوں گے وہ دھائی سو سے تین سو لکس ہوں گے مارکیٹ کی لائٹ کے ٹھیک ہے اب اس میں آگے تم کیا آ جاتی ہے کہ وہ لائٹ کیا پاور فیکٹر کتنا ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل سٹینڈر کے مطابق لائٹ کا پاور فیکٹر جو ہے وہ گریٹر دن زیرو پوائنٹ نائن ہونا چاہیے ٹھیک ہے مارکیٹ میں جتنی لائٹس مارکیٹ بھری پڑی ہے جتنی لائٹس پڑی ہیں زیرو پوائنٹ فائیو سے پر ہے ہی کوئی نہیں یہ آپ کی انرجی کنزیومنگ لائٹس ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں یعنی آلموست ڈبل آلموست ڈبل فورٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ آپ کا جو بل ہے آپ بل زیادہ دے رہے ہیں اب اس کو میں اگر کیلکولیشنز کر کے دکھاؤں نا تو آپ سالانہ اچھا خاصا بل پے کر رہے ہیں اس کے عوض ان لائٹس کے عوض اب دیکھیں نا پندرہ سے بیس ہزار روپیہ اسی کے بغیر ایک گھر کا بل آ رہا ہے اس میں سے آپ یہ فریج اور یہ ٹی وی اور واشنگ مشین اگر نکال دیں پنکھیں نکال دیں تو پیچھے کم از کم ایک مہینے کا سات آٹھ ہزار روپیہ تو بل آ رہا ہے نا اس کا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھ روپیہ آپ سال کا دے رہے ہیں جس میں سے آپ کم از کم کم از کم اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بیس بیس گھنٹے لائٹ چلتی ہے ٹھیک ہے پھر ان کی ایک برانچ نہیں ہے ان کی ملٹیپل برانچز ہیں اب ملٹیپل برانچز پہ جب آپ جائیں گے تو کروڑوں کی بل سیونگ ہے ان کی اگر یہ صرف اس چیز پہ وار کر لیں اگر یہ صرف اس چیز کو دیکھ لیں اب یہ چیز ہم مطارف کروا رہے ہیں پاکستان میں الحمدللہ ہم لے کے آئے ہیں اس چیز کو ہم پاور فیکٹر پہ بات کرتے ہیں ہم لکس پہ بات کرتے ہیں ہم ٹی ایج ڈی پہ بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں ہارمونک ڈسٹرارشن کی ہم بات کرتے ہیں ایس پی ڈی کی لائٹ میں ایس پی ڈی آپ کسی بھی مارکیٹ کی لائٹ اٹھائیں گے ایس پی ڈی انسٹرال نہیں ہوگا وہ ہوتا ہے سرج پروٹیکشن ڈیوائیس یہ جو سرج جاتا ہے اکثر لائٹیں اٹھ جاتی ہیں سارے پورے 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 گھر کی لائٹیں اٹھ جاتی ہیں وہ بیسیکلی ایس پی ڈی اگر آپ کی لائٹ میں انسٹرالڈ ہے تو آپ کو وہ تقریباً پانچ ہزار کیویے کا جھٹکہ آپ کی لائٹ برداش کر سکتی ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کے پاس پانچ ہزار کا جھٹکہ آیا ہے اگر آپ نے ایس پی ڈی انسٹرالڈ کیا ہوئے لائٹ میں آپ کی لائٹ میں ایس پی ڈی انسٹالڈ ہے تو آپ کی لائٹ ڈس کنیکٹ ہوگی جلے گی نہیں وہ آپ اتاریں اس کا ایس پی ڈی چین کریں دوبارہ لگائیں آن تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی میٹر کرتی پھر نارملی اگر دیکھیں ورنٹی کی بات چلی جائے ورنٹی میں چلے جاتے ہیں لوگ ورنٹی میں لوگ سروسز نہیں دیتے اب جو آپ نے مارکیٹ سے لائٹ اٹھائیے چھ سو ساسو کی اس نے کیا سروسز دینی ہے اچھا ویسے بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ ورنٹی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ڈبا سنبھال کے رکھیں وہ کون ڈبے سنبھال کے رکھتا ہے رکھے گا یا اس کو کرے گا مجھے تو رکھتا ہے کہ ایک مشکل کام ہے وہ یہ بھی ایک ٹام ہے اگر میں آپ کو کہوں گا نا اسامہ بھائی یہ ڈبا آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے مجھے پتا ہے آپ سے سنبھال لانی جانا ورنٹی کدھر گئی ختم وہ ورنٹی کی ایک ٹام ہے بس وہ ڈبے کوئی بھی نہیں سنبھال تھا ورنٹی جس نے دینی ہوتی جیسے الحمدللہ ہم کہتے ہیں دو سال کی ہماری ریپلیسمنٹ ورنٹی دو سال کی ہماری اس کے بعد بھی اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے سیل سروسز ہے نا آفٹر سیل سروسز وہ بہت میٹر کرتی ہیں ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہ لائٹ ہے یہ آپ لائٹ اپنے پاس لگائیں ٹھیک ہے آپ نے لائٹ انسٹال کر لی ہے دو سال کے بعد بھی دو سال کی ہماری ورنٹی ہے دو سال کے بعد بھی اگر اس کا کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو پھر بھی ہم آپ کے ہم ذمہ دار ہیں ہم اس کو لے کے آئیں گے ہم آپ کی وہ چیز چینج کر کے پھر بھی آپ کو سروسز دے دیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس نام سے کر رہے ہیں اور آپ واحد کر رہے ہیں اتنی اچھی لائٹ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سارے فیکٹرز جو آپ نے مجھے بتایا یہ ظاہر ہے یہ اس کے اندر ہوں گے آپ کی لائٹ میں ہوں گے تو یہ صرف آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے کمپیٹرز بھی مارکیٹ میں ہیں اور آپ کسٹ ایفیکٹیو ہیں یا باقیوں سے مہنگے ہیں اچھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں الحمدللہ میں بیکن لائٹنگ کے نام سے ہم کام کر رہے ہیں بیکن لائٹس گروپ کے نام سے ہم کافی ہماری جو لائٹ ہے وہ دو سو پلس برینڈز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ریگولر اس کے علاوہ ہم نے کافی بڑے بڑے پروجیکٹس کی ہیں گورنمنٹ کے پروجیکٹس کی ہیں آرمی کے پروجیکٹس کی ہیں تو اب یہ ہے کہ اس میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ ہمارے کمپیٹیٹر کون کون ہے نو ڈاؤٹ پاکستان میں پاور فیکٹر پہ لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں جب لوگوں کو پتا چلا ہے کہ پاور فیکٹر جو ہے وہ جب تک اچھا نہیں ہوگا تب تک لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بائے نہیں کریں گے ہمارے کمپیٹیٹر بھی ہیں مارکیٹ میں ہمارے کمپیٹیٹر بھی ہیں پاور فیکٹر پورا ہوگا سی آر اے کام ہوگی سی آر اے پوری ہوگی پاور فیکٹر کام ہوگا مطلب ان ساری چیزوں کو میٹ کرنا وہ اس میں کمپیٹیٹر کوئی نہیں ہے الحمدللہ وہ کوئی نہیں ہے الحمدللہ یہ پورے دعوے سے کہہ رہے ہیں الحمدللہ ہوں گے میں یہ نہیں کہتا لوگ اب کروا رہے ہیں امپورٹ بھی کروا رہے ہیں باقی چیزیں بھی ہو رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے ہوں گے لوگ مارکٹ میں کمپیٹر کیونکہ جو بھی مارکٹ ہے اس میں کمپیٹر تو آپ کا ہوتا ہی ہوتا ہے آپ امپورٹ کر رہے ہیں یا منفیکچرنگ کر رہے ہیں اچھا ہمارا منفیکچرنگ یونٹ بھی ہے ہم امپورٹ بھی کر رہے ہیں اب ہم جو چیز یوز کر رہے ہیں پاکستان میں آ رہی ہے اب میں بات کروں گا چپ کی جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لائٹ کے اندر کیا لگا ہوا ہے لائٹ کے اندر جو روشنی پروائیڈ کر رہی ہے اس کو چپ بولتے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری لائٹ کے اندر کیا لگا ہوا ہے چپ کونسی لگی ہوئی ہے اب جتنی مارکیٹ میں لائٹس پڑی ہوئی ہیں وہ لوکل چپ کی پڑی ہوئی ہیں چائنیز چپ کی پڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس کی یہ ساری چیزیں پوری نہیں ہوتی اس کے پیچھے پھر آپ کا ڈرائیور لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈرائیور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ڈرائیور اگر چائنیز ہے تو وہ لائٹ آپ کی چھ مینے بعد فلکر کرنا شروع ہو جائے گی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں بھی فلکرنگ ہو رہی ہوتی ہے لائٹ فلکرز کر رہی ہوتی ہیں تو یہ ساری اسی چیز پر ڈیپینڈ کر رہا تھا ہے میں نے اس سے پر نا وہ رہ گیا تھا کہ پرائیس آپ کی جو ہے پرائیس اگر آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں دو سال کی اگر کوئی بندہ ورنٹی دے رہا ہے مارکیٹ میں اگر ہیں کچھ ایک دو کمپنیز وہ جو دو سال کی ورنٹی دے رہی ہیں تو ان کے ساتھ اگر ہماری پرائیس کا کمپیریزن کریں تو صرف انیس بیس کا فرق ہوگا لیکن سرویسز کی بات آتی ہے الحمدللہ اچھا آپ چپ کانے سے یوز کر رہے ہیں ہماری یو ایس چپ ہے ہم امریکن چپ یوز کرتے ہیں جرمنی ہم امپورٹ کرواتے ہیں یہ بسکلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنہ ہر کسی کے لیے چیز بنا رہا ہے چائنہ یو ایس کے لیے بنا رہا ہے چائنہ جرمنی کے لیے بنا رہا ہے چائنہ انگلینڈ کے لیے بنا رہا ہے تو ہم چائنہ سے ہی کرواتے ہیں لیکن ہماری یو ایس سٹینڈرڈ چپ ہوتی ہے پراپر سیٹیفائیڈ یو ایس چپ ہوتی ہے سٹیفائیڈ جرمنی کی چپ ہوتی ہے ہم وہ چپ یوز کرتے ہیں اپنی لائٹس میں پھر اس کے بعد ہماری جو جو باڈی ہم یوز کرتے ہیں گلونائزڈ باڈی یوز کرتے ہیں نارمل پلاسٹک کی باڈی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے وہ پلاسٹک کی باڈیز ہوتی ہیں ہم گلونائزڈ باڈی یوز کرتے ہیں پھر لینز یوز کرتے ہیں ہم لائٹ کے آگے جو آپ کو ایک سیکوئنس میں لائٹ دیتا ہے آپ کی پوری جگہ اگر آپ نے کسی روم میں لگائی ہوئی ہے تو وہ پوری مطلب آپ کے ایک سیکوئنس میں لائٹ دیتا ہے پھر بہت ساری لائٹس ایسی ہیں جن کو انٹرڈیوز پاکستان میں ہم نے کروایا بہت ساری لائٹس ایسی ہیں جن کو پاکستان میں پہلے ان لائٹس کا کسی کو آئیڈیا ہی نہیں تھا ان چیزوں کا کسی کو پتا ہی نہیں تھا جو ہم نے پاکستان میں انٹرڈیوز کروائی ہیں بہت ساری لائٹس انٹرڈیوز کروانے سے کیا مراد لوم ہے کہ ان کی کوئی کٹا کرنے کا لائٹس کی لائٹس اب آپ دیکھیں لائٹس میں بسکلی تین کلرز ہوتے پہلے تو ایک لائٹ ہے اس میں تین کلرز ہوں گے ایک لائٹ ہے آپ کی کوئی بھی لائٹ آپ لے لیں سات وارٹ کی آٹھ وارٹ کی پندرہ وارٹ کی لائٹ اس میں تین کلرز ہوتے ہیں جس کو لائٹس کی ٹرم میں ہم کہتے ہیں 3000 کے 4000 کے 6000 کے یہ بھی لائٹ کے کلر ہیں اب اس میں بھی لوگ 3000 کے جس کو ہم اس کو وارم کہتے ہیں وارم لائٹس ہوتی ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 6000 کے وائٹ لائٹس آ جاتی ہیں پھر اس کے درمیان میں ایک کلر ہے جو آج کل آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں یہ بھی بہت کم لوگ مارکیٹ میں بتاتے ہیں کہ 4000 کے بھی کوئی چیز ہے وائٹ اور ییلو کے درمیان اس کو بولتے ہیں نیچرل کلر آپ سورج میں کھڑیں آپ اپنے کمرے میں آئیں وہی روشنی آپ کو مر رہی ہے نیچرل کلر یعنی آج کل وہ اس کی طرف بھی آ رہے ہیں اس کی ایک اور ٹام بتاتا ہوں آپ اکثر جاتے ہیں کسی دکان میں چلے گئے ہیں اسامہ بھائی کیو چیز پرچیز کرنے گئے ہیں جی اپنے لئے کپڑے پرچیز کرنے گئے ہیں سوٹ لیا ہے گھر جا کے دیکھا یار جو کلر میں نے ادھر لیا تو وہ تو ہے ہی نہیں بلکہ اب خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ تھان پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں ایک منٹھا رو میں باہر سورج کی روشنی میں دیکھ کے واپس آوں گی یہ بڑی چیز ہے یہ اب لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوگی اور الحمدللہ ہم نے پہلے دن سے ہی اس چیز پر کام کی ہے اب جس برینڈ پر جہا جہا ہماری لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں سے آپ چیز خریدیں گے نا میں آپ کو برینڈز کے نام بھی بتا سکتا ہوں نہیں نہیں ان کی مارکٹنگ ہو جائے گی نہیں نہیں وہ ہمارے کلائنٹس ہیں آپ ان کے پاس جائیں ان سے چیز لے کے کہا رہے ہیں سیم آپ کو وہی چیز ملے گی دو تین بتا دیں نام الفتح ہمارا کلائنٹ ہے جلال سنز ہمارا کلائنٹ ہے پھر اس کے علاوہ زیلبری ہمارا کلائنٹ ہے اور کافی برینڈ میں نے آپ کو بتا ہے دو سو پلس برینڈز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں جن کے ساتھ ریگولر ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پروجیکس کافی بڑے بڑے پروجیکس بھی کی ہیں مال آف لاہور ہم نے کیا ہے اسکری ٹاور ہم نے کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی پروجیکس ہم نے کیا ہے تو انڈیویجولز کے لیے کوئی نہیں ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں فرض کریں کسی نے ایک گھر بنانا ہے تو وہ کیا کرے گا اس میں مین چیز یہ ہے اسامو بھئی دیکھیں آپ مارکٹ میں جاتے ہیں اور آؤٹلٹ نہیں ہے کوئی آؤٹلٹ ہماری کوئی نہیں ہے آوٹلیٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو آوٹلیٹ آؤٹسورس کرسے ہیں جب آپ کسی چیز کو تو پھر آپ کا نام خراب ہوتا ہے نام کس طرح سے خراب ہوتا ہے اب آپ کہیں گے باقی سارے بھی تو آؤٹسورس کر رہے ہیں اس میں یہ ہے ہماری لائٹ دکھا کے لائٹ کوئی اور دے دیتے ہیں میں فار ایک جمپل اگر کسی شالم مارکٹ میں ایک تو یہ کہ وہ چیز نہیں ہے برینڈ برینڈ ہوتا ہے اگر میں شالم میں اپنی چیز رکھوا دوں گا تو پھر میری چیز کی کوئی ورث نہیں رہ گی نہیں اگر آپ اپنا آؤٹلیٹ بناتے ہیں جو آپ خود اون کر رہے ہو اچھا وہ ہمارا ہے ڈسپلی ہمارا ہے ڈسپلی ہمارا ہے کنال ویو میں ہماری فیکٹری ہے وہ بھی ٹھوکر فیکٹری ہے جناہ انڈسٹریہ سٹریٹ میں اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی پروجیکس کو ڈیل کرتے ہیں اگر کوئی بندہ گھر بھی بنا رہا ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم سے بلک میں اٹھائیں تو پھر ہی ہم چیز دیں گے ہم سے ایک لائٹ بھی کوئی لینے آئے گا تو ہم لائٹ دیں گے لیکن ہم کرتے ہیں ڈائریکٹلی پروجیکس کو ڈیل تاکہ کلائنٹ کو جو چیز مر رہی ہے ایک تو اس کی پرائس کم میں ملے اس کو اس کی پرائس جو ہے وہ فیکٹری ریٹ پر ملے دوسری یہ کہ جو چیز جو ہم نے خود ڈائریکٹلی کنیکٹ ہو جانا ہے کلائنٹ کے ساتھ اور جو چیز ہم نے اس کو پروائیڈ کر دینی ہے وہ جو سروسیز ہم نے اس کو دینی ہے وہ میڈل مین نہیں دے سکتا اور میڈل مین کی پرادکٹ نہیں ہے وہ اپنے اکارڈنگ لے کے چلے گا میں نے آگے میڈل مین رکھا ہوا ہے وہ اپنے اکارڈنگ ساری چیزوں کو لے کے چلے گا وہ سروسیز نہیں دے گا وہ کلائنٹ کی بات میں مطلب کلائنٹ کی کہیں ریکوائرمنٹ آگئی ہے وہ اس کو میٹ نہیں کرے گا صحیح طریقے سے تو کلائنٹ خراب ہوتا ہے الحمدللہ ہمارے جتنے کلائنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ اسی لیے چر رہے ہیں کیونکہ ہماری آفٹر سیل سیل سروسیز پہ ہمارا فوکس نہیں ہے اچھا ویسے پرمنٹ کتنی ہے آپ کے یونٹس کی پروڈکشن ہے اچھا ہماری ڈیفرنٹ ہے جیسے آپ نے پہلے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے آپ نے میرے سے پوچھا تھا لائٹس میں کتنی رینج ہے لائٹس میں ایک وارٹ سے لے کے دو ہزار وارٹ تک ہمارے پاس رینج ہے اب ایک وارٹ کی بھی اگر لائٹ رہے تو اس میں بھی تین کلائز ہیں وہ تینوں کلائر ہمارے پاس آویلیبل ہیں اس طرح لائٹ کی اس میں ٹریک لائٹس آتی ہیں اس میں لینئر ٹرنکنگ سسٹم جو الحمدللہ ہم نے انٹرڈیوس کروایا ہے لینئر ٹرنکنگ سسٹم وہ پورا ایک الفتح جائے نا کبھی تو وہاں پہ لگا ہوئے پورا ایک لینئر لگی ہوئے لائٹ لمبی مطلب ٹرنکنگ سسٹم پورا ہینگ ہوتی ہے لائٹ اس کے علاوہ مگنیٹک ٹریک سسٹم آ جاتا ہے جو اکثر آفیسز میں لگا ہوئے وہ بڑی اچھی ایک ہے وہ مگنیٹک ٹریک سسٹم کیسے لگا ہوتا ہے جس طرح یہ آپ کا ایک روم ہے آپ کے روم میں پورا ٹریک لگ جاتا ہے آپ کو یہاں پہ لگ سٹھائیے ٹری ففٹی آپ کو یہاں پہ چاہیے ٹو ہنڈر یہاں پہ وہ کورنر میں آپ کو لکس چاہیے ہی نہیں اس کو سارا کور کر دیتا ہے اس میں ہم ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں اس میں سے ہم کسی جگہ پہ ساڑھے تین سو لکس پورے کرنے کے لیے لائٹ لگا دیں گے دو سو لکس پورے کرنے کے لیے لائٹ لگا دیں گے مطلب وہ ایک بڑا اچھا آفیس میں بھی بڑا اچھا ایمپیکٹ آتا ہے اس کا اور بڑی ایک مطلب لگی رہی لوگ دیتا ہے وہ نہیں آن لائن ابھی ہم سیل نہیں کر رہے آن لائن میں میں اگر یہ کہوں کہ انڈیویجیل کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کہاں آپ کو ڈھونتا پھرے گا کہاں آئے گا کیسے اب دیکھیں اگر کسی نے یہاں سے سن لیا کسی انڈیویجیل نے یا ایمین کسی کمپنی نے وہ کیسے رابطہ کرے کیا کرے اچھا اس کے لیے میں نے اس کے لیے ہم یہ ہے کہ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے آفیس ہے آفیس ڈریس جو ہے وہ اڈریس ہر کسی کو پتا ہے ہماری فیکٹری کا اڈریس ہر کسی کو پتا ہے ہاں نیچے یہ ہے کہ ہماری سیلس ٹیم ہے ہماری پوری سیلس ٹیم ہے وہ بھی وزٹ کرتی رہتی ہے مختلف پروجیکس پہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ اگر کسی نے سن لیا تو آپ نیچے میرا کانٹیکٹ نمبر دیں گے وہ دے سے لوگ وہ کیا ہے تو آپ مطلب بیسکلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے یہ سارا مقصد ہمارا یہ ہم آوٹلیٹ بھی بنا سکتے ہیں ڈسپلی بھی بنا سکتے ہیں مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کو اپروچ کر کے کلائنٹ تک پہنچ کے اس کو یہ ساری چیزیں کر کے دکھائیں اس کے سامنے پریکٹیکل کر کے دکھائیں کہ سر یہ لائٹ ہے یہ مارکیٹ کی لائٹ ہے یہ ہماری لائٹ ہے تو کیا کرتے ہیں پھر وہ لکس میٹر اور کون کون سے آپ کے وہ ہوتے ہیں آپ کے پاس ازار ہمارے پاس نا وہ دو چیزیں ہوتی ہے ایک لکس میٹر ہوتا ہے اور ایک ایمپیر میٹر ہوتا ہے اکی یہ آپ گھر پہ رکھ لیں نہ آپ خود بھی رکھ لیں کتنے کا ملے گا یہ آپ کو مارکیٹ سے آپ کو مل جاتا ہے پانچ چھ ہزار کا آپ کو جو ہے وہ ایمپیر میٹر مل جاتا ہے یہ تیں چار ہزار کا ایک ساعر ہزار کا ہے اور وہ پھر آپ ساری عمر لائٹے خریدتے ہوئے آپ جدر چاہ رہے ہیں آپ کی جے میں ایک لکس میٹر ہو آپ کی پاکٹ میں ایک امپیر میٹر ہو آپ چلے جائیں مارکٹ میں لائٹیں اٹھاتے جانا ہے اس نے کسی کو پتا چلے کہ یار کوئی بندہ چیز لینے آیا تو وہ لکس میٹر بیسیکلی وہ آپ کی ایک میں کہتا ہوں کہ روز مرا چیزوں کی اگر آپ نے دیکھنا ہے آپ کی صحت پر ایفیکٹ بھی آتا ہے اس چیز کا تو لائٹ خریدتے وقت یہ چیزیں آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے آپ کی روشنی ایک لائٹ آپ کو کتنی دے رہی ہے اب میں کہتا ہوں کہ میری جو ایک لائٹ ہے مارکٹ کی چار لائٹ ہے میری ایک لائٹ کی روشنی اس کے برابر ہے مارکٹ کی چار لائٹیں بجلی بھی چار گنا زیادہ لے رہی ہیں اور ہر لائٹ سے بھی وہ دگنی ہیں یعنی آٹھ گنا زیادہ بجلی لے رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا تیمہ ہے جی الحمدللہ اور میں اس پہ پورا اتروں گا مارگیڈ کی چار لائٹیں اور آپ کی ایک لائٹ اور ان کے اگر کمپاریزن کیا جائے انرجی کنزمشن کا تو آپ کے آپ سے آٹھ گناہ زیادہ ان چار لائٹوں کی انرجی کنزمشن ہے اور وہ آپ بل پے کر رہے ہیں آٹھ گناہ زیادہ بل پے کر رہے ہیں ہم نارمل اپنے گھروں میں جا کے دیکھیں تو ہمارا اگر آپ صرف لائٹ کا دیکھیں نا کہ لائٹوں کا کتنا بل آ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک لائٹ مارکیٹ کی لائٹ ہے وہ لے رہی ہے نو امپیر لے رہی ہے ہماری لائٹ جو ہے وہ سکس پوائنٹ ٹو امپیر لے رہی ہے تو آپ اس کا کمپاریزن کیجئے گا زرہ گھر جا کے سولہ ہزار سے دو ہزار آ جائے گا تو مطلب یہ کہ ہم اس طرح سے کمپاریزن کرواتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے آپ چیز لگائیں لیکن وہ چیز آپ کو فائدہ بھی تو دے ہم پیسے بھی لگا رہے ہوتے ہیں صرف ہم یہ کرتے ہیں کہ مطلب پرائیس پہ جب بات آتی ہے تو میں اگر پرائیس کی بات کروں جب ہم یہ کمپاریزن کرواتے ہیں تو آپ تو ایک سال کے پیسے آپ نے اس میں دے دیئے لیکن یہ بھی بتائیے کہ ان چار لائٹوں اور آپ کی ایک لائٹ کے پیسوں میں کتنا فرق ہے اچھا اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں مارکیٹ میں اگر آپ چلے جاتے پندرہ وارٹ کی لائٹ لینے ٹھیک ہے پندرہ وارٹ کی لائٹ جو نارملی ریٹس جار رہے ہیں وہ تقریباً جار رہے ہیں آٹھ سو نو سو ساڑھے نو سو فیلپس کا چار لائٹیں ہو گئی تقریباً کچھ چھتی سو روپے کی ہماری لائٹ ہے ستائیس سو پچاس روپے کی ایک لائٹ جو ان کے اس میں جار رہے ہیں یعنی اس سے بھی آپ جو ہے وہ پرسنٹ ایجابی کافی کم ہے ٹھیک ہے لیکن اچھا ہماری اب اس میں بھی ایک چیز بتاؤں یہ لائٹ جو ہماری لیکن یہ مشکل نہیں ہوتا سمجھانا نہیں سمجھانا کیونکہ دیکھیں میں اگر دیکھو تو میں کہوں اچھا یار جو جو کوانٹیٹی کانشیس لوگ ہیں کوالٹی نہیں کوانٹیٹی وہ کہیں گا یار اے دے جیسے چار بتیاں آ رہی ہیں تین بتیاں آ رہی ہیں تو یہ ایک دے رہے ہیں یہ مشکل نہیں لگتا ویسے سمجھانا اور وہ کہنا کہ آپ چار کے بدلے ایک ملے گی اور اس پر بھی کم ہوگا اچھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ اب بڑی سمارٹ لک دے رہے ہیں رومز کو زیادہ روشنی زیادہ لائٹیں نہیں لگاتے اب آپ نے چار لائٹیں اگر فار ایک جمبل آپ نے ایک روم میں لگانی ہے تو آپ وہاں پہ میکسیمم کتنی لائٹس لگاتے ہوں گے بیس سے پچیس لائٹیں تو نہیں لگا سکتے آپ کو رومز میں لکس بھی چاہیے آپ کو اپنے رومز میں روشنی بھی پوری چاہیے آپ چاہتے ہیں مجھے بل بھی کم آئے تو پھر آپ ستائیس لائٹوں میں تو نہیں جائیں گے میرے خیال میں بیس سے پچیس لائٹیں تو نہیں ایک روم میں لگائیں گے پھر آپ اس کی جگہ پہ ہماری جو ہے وہ پانچ سے سات لائٹیں لگائیں آپ کے وہ ریکوائرمنٹ کو بھی میٹ کرے گا آرکیٹیکٹ جو ڈیزائن کر رہا ہے اس کے ڈیزائن کو بھی میٹ کرے گا آپ کا بل بھی کم آئے گا آپ کے لکس بھی پورے ہوں گے آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی تو یہ ساری چیزوں کا جب ہم ہیٹ جنریٹ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو گی وہ بھی کم ہو گی اچھا گیلپنائز باڈی ہے نا پلاسٹک میں ہیٹ زیادہ جنریٹ ہوتی ہے اچھا اس میں ساری چیزوں کا جب ہم کمپیریزن کروا رہے ہوتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ہے وہ جو سمجھدار آدمی ہے جس نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے ایک تو ہے پرائیس والے پرائیس والا تو مطلب جو کہے گا یار دو سو سی کی چیز ہے پانچ سو سی کی چیز ہے ساڑھے نو سو کی چیز ہے میں آپ سے ستائیس سو والی کیوں لوں اچھا اس کے لیے ہمارے پاس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا نو ساڑھے نو سو کی لائٹ ہے وہ ہم اٹھارہ سو پچاس کی ہم بھی دے رہے ہیں اٹھارہ سو پچاس کی اس سے جو میری ایک لائٹ ہے نا وہ اٹھارہ سو پچاس والی جو ڈومیسٹک لائٹ ہے ٹھیک ہے اب ساڑھے نو سو کی ایک بندہ لائٹ لے رہا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں اٹھارہ سو پچاس والی پہ آ جاؤ وہ کہے گا جی میں کیوں آؤں اب اس کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہیں صرف دو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا دو آپ کے پاس ازار ہونے چاہیے ایک لکس میٹر اور ایک امپیر میٹر وہ لگا دیں اس کے سامنے جو سمجھدار بندہ ہوگا وہ دوسرا فیصلہ اپنا وہ جو ڈسین لے گا وہ اسی ٹائم لے گا وہ کہے گا یار اس کو چینج کرو میں نے ساڑھے نو سو روپیہ لگایا میں تھوڑے سے پیسے اور لگا گئے یہ لائٹ کیوں نہ لوں جس کی ورنٹی بھی دو سال مر رہی ہے اس کا لائف سپیم بھی زیادہ ہے سکسٹری تھاؤزن آج ہمارا لائٹ سپیم ہے لائٹ کا ساٹھ ہزار گھنٹے ٹھیک ہے اور مارکٹ کی لائٹ تیس ہزار گھنٹے چالیس ہزار گھنٹے اب اس کا ساری چیزوں کا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہماری لائٹ سستی ہے ہم لائٹ سستی بھیج رہے ہیں بلکل صحیح ہمارے سٹوڈیو میں لائٹ ٹھیک ہے آپ کے سٹوڈیو میں لائٹ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے آپ کی لائٹیں چینج کرواتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کی لائٹیں چینج ہوں گی آپ کی لائٹیں چینج ہوں گی تو آپ کو پتا چلے گا اس چیزوں کا دوسری چیز یہ ہے کہ میں اکثر کسی آفیس کو وزٹ کروں تو ہم کہتے ہیں سر آپ ایک دفعہ لائٹ چینج گروا لیں مطلب وہ کہتے ہیں مجھے مارکٹ سے سستی لائٹیں مر رہی ہیں میں آپ سے کیوں لائٹیں لوں ہم کہتے ہیں سر ساری مارکٹ کی لگا لیں ایک کمرے میں ہماری لگا لیں چھے مہینے بعد اس کی باقی فلکر ہو رہی ہوتی باقیوں کی رواشنی کم ہو جاتی جب وہ اس کمرے میں جا رہا تو پھر کہتا ہے یار آگر لائٹیں چینج کر دو تو یہ چیز ہے جب آپ کوالٹی دے رہے ہیں جب آپ کوالٹی پہ کام کر رہے ہیں تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز آپ کو کوالٹی پہ جب آپ جاتے ہیں تو کوالٹی والا بندہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا پرائیس ڈیفرنس آپ کو ملے گا یہ تو مائیکل پورٹل کی تھیری ہے نا کہ آپ جو ہے وہ آپ کی یہ دو چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی کہ آپ لو کاسٹ بھی جائیں اور پھر آپ کی کوالٹی بھی جو ہے وہ بہتر ہو یہ تو خیرہ انٹرنیشنلی وہ ہے اسٹابلش تروٹ ہے اور ہم کرتی میں کہتا ہوں جی آپ نے ہم سے بات کرنی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ آگے بات کریں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کہ جو چیزیں ان کی ہیں لائٹس وہ لگاتے وقت جو چیزیں دیکھتے ہیں وہی چیزیں آپ دیکھیں ہم سے آئیں اب ہمارے ساتھ بیٹھیں کام کریں دیکھیں اس چیز کو آپ اس کا اس کو انیلائز کریں پھر جب یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوں گی آپ دیکھئے گا آہستہ آہستہ لوگوں کو اب یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہوگی ہیں آرکیٹیکٹ لوکل مارکٹ کی لائٹ نہیں ریکمینڈ کرتا صحیح ہے میں سمجھ گیا ہوں اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے جو جو میں نے اکثر فیل کیا کہ سمٹیمز کوئی ایک ایسی لائٹ ہوتی ہے یہ مسنوعی لائٹس کی ہم بات کریں جس کے اندر میں مجھے ایسے لگے سے الجنسی ہو رہی ہے خاص کر جب کوئی پیلی لائٹ ہوتی ہے وہ اس کی کیا بدہ ہوتی ہے اچھا اس کی بھی یہی وجہ ہے جیس طرح میں نے آپ کو بتایا ایک ہوتی پلاسٹک لگا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے نا ہوتا ہے ایسے اور یہ آپ دیکھ لیں آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں لائٹیں چپتی ہیں وہ لائٹیں کیوں چپتی ہیں اور وہ آپ کو ذہنی پریشانی اور اس طرح سے وہ لگ رہا ہوتا ہے لائٹیں آپ کو ایریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں اچھا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ لائٹ آپ کو یا تو وہ لائٹ پوری ایک تو لائٹ لگی اس کے آگے پلاسٹک کا جو ایک چیز لگی ہوتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ نارملی جو آپ مارکٹ میں جاتے ہیں لینز میں نہیں لوگ جا رہے ہیں ایک تو یہ چیز ہوتی ہے دوسری یہ چیز ہوتی کہ وہ لائٹ سیکنس میں نہیں لگی ہوتی ایک لائٹ آپ کی جب سیکنس میں لگی ہوگی وہ آپ کو نہ تو ایریٹیٹ کرے گی کیونکہ آپ کو ایک جگہ پہ آپ دیکھیں آپ اندھیر ہے ایک سائیڈ پہ آپ کے اندھیر ہے آپ اس سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک اندھیر اور طریقہ ایون نہیں ہے یعنی وہ صحیح تو یہ چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں آپ کو کر رہی ہوتی ہیں اب لوگوں کے پاس جو ہے وہ نیچرل کلر نہیں ہے وہ یہاں تو کہتے ہیں جی وام میں چلے جائیں یا وائٹ میں چلے جائیں نیچرل کلر جو ہے وہ آپ کا بڑا سویٹ سا کلر ہوتا ہے وہ آپ جس طرح آپ کو باہر کی روشنی مر رہی ہے سورج کی روشنی مر رہی ہے وہی جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو وہی آپ کو روشنی ملتی ہے تو وہ بھی ایک آپ کو بڑا ایک اچھا ایمپیکٹ آتا ہے وہ بھی آپ کو ایک بڑی اچھی فیل دے رہی ہوتی ہے اچھا ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں نا گھروں میں ہم کہتے ہیں سر نیچرل میں جائیں تاکہ آپ باہر سے آئیں تو آپ کو کچھ وہ ڈیفرنس نہ فیلو وام میں وائٹ میں وہ وہ چیزیں اچھا وہ بھی وہ جس طرح آپ آپ نے کہا کہ ایریٹیڈ کرتی ہے لائٹ آپ فورت آزن کے یا وہ جو نیچرل کلر لگایا ہوگا وہ آپ کو ایریٹیٹ نہیں کرے گا وہ آپ کو ایک چیز لوگوں کے پاس تو یہ آپشن نہیں ہیں نا جس وجہ سے لوگ اس چیز پر کام نہیں کرتے الحمدللہ ہمارے پاس سارے آپشن ہیں میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ ایک وارٹ سے لے کے دو ہزار وارٹ تک ہم کرتے ہیں سٹیڈیمز ہم نے کیے ہوئے ہیں اسلامباد کے سٹیڈیمز ہم نے کیے ہوئے ہیں ایون کہ ہم نے وہاں پہ ان چیلنجنگ چیلنجنگ سیچویشنز کو ہم نے میٹ کیا ہوئے جو ہمیں چیلنجز ملے ہیں وہاں پہ ہم نے اس کو میٹ کیا ہوئے تو الحمدللہ پاکستان میں ہم کام کر رہے ہیں نمبر ون ہے بہت شکریہ کچھ چیز رہ گی اس میں جو ہمارے ناظرین کے لئے ضروری ہو جاننا یہ میں ایک ضرور ایڈ کروں گا اس میں ایڈ آن کرتے چلتے ہیں کہ جب بھی آپ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں اپروچ کریں یہاں ہمارے پاس آئیں لیکن اپنی خدارہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں یہ آپ کی آنکھوں پہ بہت ضروری ہے یہ آپ کی آنکھوں کے لئے بہت ضروری ہے آپ کی نظر کے لئے بہت ضروری ہے لائٹ خریدتے وقت جن چیزوں کی میں نے آپ سے بات کی ہے جن چیزوں کی ہم نے ڈسکیشن کی ہے اور میں بھی یہ بڑا اچھا کیا آپ نے مجھے بلا لیا تاکہ لوگوں تک اچھا میسج جو ہے وہ پہنچے کیونکہ ہم نہیں دیکھتے ان چیزوں کو تو اب جب بھی لائٹ لینے جاتے ہیں تو یہ دو چار چیزیں ضرور دیکھیں ایک تو اس کا سی آر آئی ضرور دیکھیں دوسرا اس کا پاور فیکٹر ضرور دیکھیں اور تیسرا اس کے لکس ضرور دیکھیں چیک کریں کہ وہ کتنے روشنی آپ کو دے رہی ہے اور جہاں پہ آپ جس ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساڑھے تین سو لکس آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈر ہے اس کو آپ انٹرنیشنل بھی چیک کر سکتے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈر ہے کہ آپ کے ٹیبل پہ ساڑھے تین سو لکس ہونے چاہیے ہیں اچھا ایک اور چیز لکس کی ایک ایپ بھی ہے آپ فان پہ جائیں اپنے فان میں لکس میٹر جو ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مارکٹ سے لے سکتے ہیں آپ لکس میٹر انسٹرال کریں اپنے فان پہ یہاں پہ رکھیں اس کو دیکھ لیں کہ آپ کے ٹیبل پہ کتنے لکس ہیں یہ تو آپ نے تین ہزار بچا دیا یہ تو آپ نے بچا دیا یہ چیز جو ہے یہ بھی لوگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اپنے فان پہ چیک کر لیں بلکل صحیح ہے بہت شکریہ آپ کا بڑا ایک یونیک سا ٹاپک تھا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں میں نے بہت کوئی سیکھا ہمارے ناظرین نے بھی بہت کوئی سیکھا ہوگا میں آپ کا پھر سے ایک دفعہ شکر گزاروں کے آپ نے وقت دیا اور آپ نے اس ہر چیزیں جو ہے وہ بتائی ناظرین آج کے پورٹکہ سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ